موسیقی اسلام علیکم پروگرام کاروبار کے ساتھ میں ہوں سحیل تاج ناظرین آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر آج کل ہم ڈیجیٹل کرنسی کی بات کرتے ہیں جس کی اسطلاح ہم سے کہتے ہیں بلوکچین کرنسی لیو کوائن ہے بٹ کوائن ہے اس طرح کی ون کوائن ہے بہت سی کرنسی کے نام سنتے ہیں ملٹی لیول مارکٹنگ اس کا ایک ٹول بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے ایک کوائنز کی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ورلڈ جو ہے ڈیجیٹل کرنسی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے مگر بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہے بہت لوگ اس میں انویسٹ کرنے سے چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم اپنا اریجنل کیپٹل کسی کمپنی کے سپورٹ کر رہے ہیں ان سے بدلے میں ہم کیا لے رہے ہیں ڈیجیٹل کرنسی اس کا کیا فیوچر ہے یہ کیا ہے کیا اس میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے یا نہیں اس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہم نے ایک ایک ایکسپورٹ کو سوڈیو میں دعوت دی ہے ان کا نام ہے زفر خان گکھر آپ چیئرمن بزنس ڈیولپمنٹ افیرز کمیٹی ہریپورٹ چیمبر آف کامرس کی چیئرمن ہے اور ٹرینر اور کنسلٹنٹ بھی ہیں بہت شکریہ زفر صاحب آپ نے ہمیں آج وقت دیا جی زفر صاحب یہ جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ ڈیجیٹل کرنسی یا بلوک چین جس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں کافی کنفیوزنز پائی جاتی ہیں لوگوں میں سب سے پہلے تو یہ ہمیں سمجھائیں کہ یہ ہے کیا بیسیکلی جو بلوک چین ٹکنالوجی ہے یہ بہت سمپل ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی نئی چیز آگئی ہے جو اس سے پہلے اگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی ہمیشہ آپ کسی بھی پرادکٹ کو دیکھتے ہیں کسی بھی سروس کو دیکھتے ہیں تو وہ پہلے سے کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہوکے اس کی شکل چینج ہوتی ہے بلوک چین ٹکنالوجی بیسیکلی آپ کا لیجر ہے کھاتا ہے جو ایک دکندار کے پاس موجود ہوتا تھا اس پہ انٹریوں ہوتی تھی کسی سے کوئی چیز لے کے گیا ہے کسی کو کسی نے چیز دی ہے اس کے ریٹ پرائیس ہوتی تھی کھاتا جیسے نارمل کہتے ہیں ہر بندہ اس سے اویر ہوگا یہ آپ کا ڈیجیٹل کھاتا ہے جس کھاتے میں کوئی تبدیلی نہیں لیا جا سکتی جس کو چینج نہیں کیا جا سکتا بلوک چین ٹکنالوجی میں جو بھی ٹرانزکشن ہوگی جو بھی اس میں انٹری ہوگی وہ ہمیشہ رہے گی اور اس کو ریٹریو کیا جا سکتا ہے کوئی ایک ٹرانزکشن ہو چکی ہے بلوک چین میں وہ باقی رہے گی جس طرح سے بٹکوائن کی ٹرانزکشن کو آپ دیکھیں تو اس کی ٹرانزکشن کی کی ہوتی ہے وہ کی آپ بٹکوائن کے نیٹورک میں اس کی ویب سائٹ پر جب آپ دیتے ہیں تو آپ کو اس ٹرانزکشن کی ہسٹری مل جاتی ہے یہ ٹرانزکشن کب ہوئی کتنی ویلیو کی تھی کس وقت ہوئی اس کو کتنے لوگوں نے ٹیسٹیفائی کیا ویریفائی کیا ویریفیکشن بھی ہوتی ہیں اس ٹرانزکشن کی اس سسٹم میں سب سے جو خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کی ٹرانزکشن کو ویریفیکشن کا ایک سسٹم اندر بنا ہوا ہے وہ خود اس کو ویریفائی کر رہا ہوتا ہے ایک ٹرانزکشن ہوئی ہے اس کو دس لوگ بیس لوگ تیس لوگ ویریفائی کریں گے جب تک اس کو منیمم تین لوگ ویریفائی نہیں کرتے تو وہ ٹرانزکشن کلیر نہیں ہوتی کوئی فیک ٹرانزکشن اس میں سسٹم میں نہیں ڈالی جا سکتی اچھا یہ بتائیں کہ کھاتے کی آپ نے ایگزیمپل دی وہ ہمیں منافع تو نہیں دے سکتا کھاتا جتنا ہم نے پیسہ کسی سے ادھار لیا اتنا ہم نے واپس کیا یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے دیجیٹل کرنسی منافع کیسے دیتی ہے اس طرح ہے کہ کوئی بھی پرادکٹ ہے اس کی پرائس مارکٹ ڈیفائن کرتی ہے دو طریقے ہوتا ہے کسی بھی چیز کی ویلیو یا قیمت ڈیفائن کرنے کے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو بنانے والا یا کوئی ریگولیٹری ایتھارٹی ہے وہ اس کی قیمت مختص کر دیتی ہے کہ یہ اس کی قیمت ہے یہ اس کی پرائس ہے یہ اس کی ویلیو ہے یا جو بھی دوسرا طریقہ ہوتا ہے مارکٹ خود ڈیفائن کرتی ہے پرائس تو جو ابھی جس ایکانومی میں ہم ہیں یہاں پہ کسی بھی پرادکٹ یا سروس کی پرائس مارکٹ یا ایکانومی خود ڈیفائن کرتی ہے اس میں جو رول ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائے کا رول ہے یہ ایکنامکس کا بیسک رول ہے جب بھی کسی پرادکٹ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ڈیمانڈ کے زیادہ ہونے سے اس کی پرائس آٹومیٹیکلی رائز کرے گی جب کسی چیز کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے یہ ڈیمانڈ نہیں رہتی تو اسے کوئی مفت میں بھی نہیں خریدتا ڈیجیٹل کرنسی کا بھی یہی سینیریو رائے بٹکوین جب شروع میں آیا تھا تو یہ پہلی ٹرانزکشن اس کی گوڈ ویل پہ ہوئی تھی کہ آپ رکھ لیں مربانی فرمائیں اور اس طرح ہوا ابھی ایک سٹوری بھی ہے بڑی پاپولر ہوئی تھی دس ہزار بیٹی سی کا ایک بندے نے پیزا لیا تھا آپ اسے سرچ بھی کر سکتے ہیں ابھی دس ہزار بیٹی سی کو آپ دیکھیں تو آج وہ تقریباً نو ہزار ڈالر کا ایک بیٹی سی ہے ملٹیپلائیڈ بیٹ تین تھاؤزن کریں تو وہ ویلیو کہاں جائے گی آپ اندازہ کر سکتے ہیں بیٹی سی سے کیا مراد ہے بٹکوین یہ ایک کرپٹو کرنسی ہے ٹھیک ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ اس کی پرائس کس طرح سے سے پروفٹ کہاں سے آتے ہیں ٹھیک اب اس کے پروفٹ بھی آسکتے ہیں لاؤس بھی آسکتا ہے جس طرح سے بٹکوین ایک دفعہ ایک وقت میں بیس ہزار ڈالر کو ٹچ کر کے واپس آیا اور اتنا وہ ڈاؤن گیا وہ تین ہزار ڈالر تک گیا پھر واپس وہ کبھی چھ ہزار رہا کبھی نو ہزار ڈالر ہے اس وقت دس ہزار ڈالر کو ٹچ کر کے واپس آیا کبھی بارہ ہزار بھی تھا کبھی تیرہ ہزار ڈالر بھی تھا ایک بیٹی سی کا ریٹ تو اس کی ڈیمانڈ وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے لوگوں کا اس پہ ٹرسٹ بڑھ رہا ہے لوگوں اس پہ بھروسہ کرتے جا رہے ہیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں لوگوں کو پتہ چل رہا ہے یہ تو ریلائیبل چیز ہے یہ وردی ہے اچھا صفر صاحب جو ہماری نارمل کرنسی ہے اس کی سائنس تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے گولڈ رکھا ہوا ہے اور اس کی ویلیو پہ جیسے ہم کاغذ استعمال کر رہے ہیں جیسے ہم کرنسی کہتے ہیں بٹ کوئن کے پیچھے کیا ہے اچھا صاحب پہلے تو یہ میں کلیر کر دوں کہ اس وقت جو کرنسیز چل رہی ہیں مارکٹ میں وہ اس میں سے اکثر کرنسیاں جو ہیں وہ گولڈ بیک نہیں ہیں وہ فیٹ کرنسیز ہیں فیٹ کرنسیز فیٹ کرنسیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ادارہ گورنمنٹ انسٹیوشن ضرور ہے سٹیٹ بینکس جس طرح سے مختلف سینٹرل بینکس ہوتے ہیں باقی ممالک میں ہمارے پاس سٹیٹ بینک ہے تو بہت سارے سینٹرل بینکس کے پاس اس وقت کوئی گولڈ ریزروز نہیں ہیں گولڈ ریزروز کا ایک سسٹم ہوا کرتا تھا بہت عرصہ پہلے کئی دائیاں ہوئی ہیں وہ نہیں ہیں اب وہ صرف گوڈ ویل چال رہی ہے تو کرنسی ہم جو منیجمنٹ سائنسز میں بھی پڑھتے ہیں ایم بی اے میں ہم پڑھتے ہیں کہ پیسہ کیا ہے جی تو ہر وہ چیز جو آپ ایزا میڈیوم آف ایکسچینج یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی شہ جس کے ذریعے سے آپ تبادلہ کر سکتے ہیں لائک مجھے پانی چاہیے ہے تو آپ اس کے بدلے میرا موبائل ایکسپٹ کرتے ہیں تو دیکھیں سب بائٹر سسٹم سے ہم ایڈوانس دور میں آگئے ہیں میں اس کو اسی طرف جا رہا ہوں یہ جو موبائل ہے یہ میڈیوم آف ایکسچینج ہے اب بائٹر سسٹم تھا لوگ چیزوں کے بدلے چیزوں کا ایکسچینج کرتے تھے تبادلہ ابھی بھی ہے ختم نہیں ہوا اب گاڑیوں میں دیکھیں پراپرٹی میں دیکھیں ڈیلز ہو رہی ہوتی ہیں تو سلسلہ وہ کچھ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں نہیں ایڈ آن ہوتی ہیں ہمیشہ جو کمپلیکس ایکانومی ہے سسٹم جو ہے اور ہم بھی کچھ سمپل چیزیں نہیں ہیں ایکانومی ایٹلی سمپل نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ساتھ میں ایڈ آن ہو رہی ہیں بینکنگ سسٹم کو دیکھیں پہلے نہیں تھا آج ہے بائٹر سسٹم کے بعد لوگوں نے نوٹ بنائے تھے سب سے پہلا جو کرنسی بنی تھی وہ اس بات پہ بنی تھی کہ ایک گولڈ سمیت تھا جس کے پاس لوگ اپنا سونا رکھاتے تھے اور اس گولڈ کے بدلے گرنٹی میں وہ ایک اپنا رکا لکھ کے دیتا تھا شاید وہ رکا آپ کو کبھی ابو نے یا کسی بڑے نے دیا یہ میرا رکا فلان دکان پہ دینا اور وہاں سے چیز لے آنا بہت سارے لوگوں کا ایکسپیرینس بھی ہو گئی تو وہ رکا چلتے چلتے وہ رکا بھی ہمارے پاس جو نوٹ ہے آپ کے پاس میرے پاس اس پہ حکومت پاکستان کی گرنٹی لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو اب غور سے دیکھیں اس کے اوپر یہی سٹیٹمنٹ ہے تو سیم اس طرح سے اب جو کرنسی اس وقت چل رہی ہے وہ حکومت پاکستان کی زمانت ہے اس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں ایک چیز یہاں پہ میں سوال جو ہے میں روک نہیں پا رہا ہوں آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں بات یہ ہے سر کہ دیکھیں زمانت تو ہے نا اگر زمانت نہیں ہوگی اور گوڈ ویل کی بات کریں گے گوڈ ویل خراب بھی ہو سکتی ہے منپلیٹ بھی ہو سکتی ہے مسیوز بھی ہو سکتی ہے تیرہ ہزار بیس ہزار سے وہ ایک دم فال کیا زمانت نہیں تھی جس کے نئے خرید رکھا ہے وہ تو اس کا تو لاؤس ہو گیا بلکل ہو سکتا ہے بزنس کوئی بھی ہوگا کاروبار کوئی بھی ہے سپوز ہم کوئی چیز لے کے جیسے سمپل موڈلز ہیں بزنس کے کوئی چیز لے کے ہم بزار میں لے جاتے ہیں بیچنے کے لیے تو اس کی قیمت کم ہو سکتی ہے آپ پیٹرل کو دیکھیں کہاں پہ تھا کدھر چلا گیا ایک دم سے اب بہت سارے لوگوں کو لاؤس کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا جب مائنس میں جا رہی تھی انٹرنیشنل مارکٹ تو اب وہ سارا لاؤس میں تھی مارکٹ کوئی بھی پروڈکٹ اس میں بزنس میں جب آتے ہیں پروفٹ اور لاؤس ہوتا ہے تو جو پروفٹ آتا ہے وہ گین اگر کرنسی ویلیو گین کرتی ہے تو پروفٹ ہوگا لوز کرتی ہے تو لاؤس ہوگا اسی لیے کرپٹو کرنسی میں کچھ لوگ اس لالچ میں آ جاتے ہیں کہ ہم بہت سارا پیسہ کما لیں گے اور بینہ سیکھے آ جاتے ہیں ہمارے ہاں ایک رجحان ہے پورے ملک کا بیسیت ہے کون ہم اپنے دماغ کو فٹیگ نہیں دیتے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہے ہم چاہ رہے ہیں کہ بس ہمیں محنت ذرا بھی نہ کرنی پڑے کچھ سیکھنا بھی نہ پڑے سوچنا تو پڑے ہی نہ بس ہمارے باس بہت سارا پیسہ آ جائیں تو یہ جو انڈسٹری ہے ڈیجیٹل مارکٹ آپ کرپٹو کرنسی کہیں یا بلوکچین ٹکنالوجی کو کہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پیسے رکھیں گے پیسے آ جائیں گے آپ کو اسے سیکھنا بھی پڑے گا سمجھنا بھی پڑے گا اور آپ کو یہ بھی جاننا پڑے گا کہاں سے آپ نے انٹری لینی ہے اور کون سا ایکزٹ پوائنٹ ہے مچہا اب ہم جو پروگرام کا مقصد ہے ہم لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ منافع کیسے کمائیں اب ہمیں یہ بتائیں کہ اگر میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ڈیجیٹل کرنسی میں انویسٹ کر کے کچھ عرصے کے اندر اس سے کچھ منافع کماؤں تو مجھے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہوگا سب سے پہلے تو آپ کو دیجیٹل کرنسی کے کونسپٹ کو سمجھنا ہوگا یہ بیسک چیز ہے دیجیٹل کرنسی کوئی فیزیکل چیز نہیں ہے نئی آن لائن چیز ہے پہلے اس کونسپٹ پورے کو سمجھنا ضروری ہے دیجیٹل کرنسی جس ٹکنالوجی میں بنتی ہے that is called بلوکچین ٹکنالوجی بلوکچین ٹکنالوجی میں ایک پروڈکٹ ہے اس کا دیجیٹل کرنسی ادروائز بلوکچین آپ سسٹمز کو ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں سسٹمز کو مینج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ڈیٹا بیس ہے نا آپ کی ڈیفرنڈ معلومات یعنی آپ کے ادارے میں کوئی لوگ کام کر رہے ہیں ان کی جاب ان کی سیلری ان کے ورکنگ آرز ان کی رسپونسیبیلٹیز ان کے کام وہ سارے کا سارا ریکارڈ آپ ایک پلیٹفارم پہ لے جا سکتے ہیں پھر اسی پلیٹفارم پہ وہ جو سافٹ ویئر ہے ڈیٹا بیس ہے آپ کے پاس اسی سافٹ ویئر کے اندر وہ ریکارڈ ہمیشہ کے لیے سیو ہو جائے گا بلوکچین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس ڈیٹا کو ٹیمپر نہیں کیا جا سکتا آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکتے کوئی بھی اگر کسی بندے کی انٹینشنز خراب ہیں کوئی بھی میلیفائیڈ انٹینشنز کے ساتھ جاتا ہے آپ کے ڈیٹا بیس میں تو ڈیٹا بیس اس کو باہر نکال دے گا وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا بیس میں جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی جو انٹری ہوگی وہ ویریفائیڈ ہوتی ہے آپ اس کے نوڈز بناتے ہیں مختلف وہ نوڈز اس سے کو ویریفائی کرتے ہیں اگر آپ کا ڈیٹا بیس کسی ٹرانزکشن کو ویریفائیڈ نہیں کرتا تو وہ آٹومیٹکلی باہر چلی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا ایک تو سسٹم کو ڈیٹا بیس کو سمجھ کریں ٹھیک ہے پہلی چیز یہ ہے صحیح ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو پروفٹ کمانا چاہ رہے کوئی بندہ بزنس کرنا چاہ رہے تو اس نے دیکھنا ہوگا کہ کیا بزنس کرنا ہے کیونکہ پیسے لگا کے پیسے کمانا is not easy job پیسوں کے ساتھ کوئی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے مارکٹ کیا کر رہی ہے وہ کیا کام کرے گا اب اس میں مختلف کام ہو سکتے ہیں ایک کام ہی ہو سکتا ہے کہ آپ ٹریڈنگ کریں بہت ساری ویب سائٹز ہیں آن لائن جن کو مارکٹس کا جاتا ہے ٹھیک ہے ایکسچینجز کا نام دیا جاتا ہے ایک ریلائیبل سائٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ورلڈ کوائن انڈیکس ڈاٹ کام اور دوسری ہے کوائن مارکٹ کیپ ڈاٹ کام آپ ان سائٹس پہ کوئی بھی یوزر جا کے دیکھ سکتا ہے کون سی کرنسیز ہیں وہاں پہ کرنسیز میں بھی پھر آگے کیٹیگریز ہیں پوری سائنس ہے تو وہ بھی نہ سیکھیں نہیں آئے گی اس میں جائیں ڈیجیٹل کرنسی کو سیکھیں کرپٹو کرنسی کو سیکھیں دیکھیں اس میں پبلک بلوک چینز کیا کرتے ہیں اس پہ تمام جو ڈیجیٹل کرنسیز دنیا میں رائے جائیں یہ ساری موجود ہیں جی آلموسٹ ساری موجود ہیں پھر ان کو بھی لیجیسلیشن کا پروسس جاری ہے اس میں اس میں جو جو چیزیں ضرورت پڑتی ہیں جیسے ابھی کوئی فیک مارکٹ میں آ جاتی ہے کرپٹو کرنسی تو اس کو روکنے کے لئے انہوں نے سسٹمز بنا رہے ہیں اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں ان کا پورا میکنزم ساتھ ساتھ ڈیولپ بھی ہو رہا ہے اچھا یہ سننے والے کچھ لوگ تو یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایک کرنسی لانچ کون کرتا ہے کیا آپ اور میں بھی ایک کرنسی لانچ کر سکتے ہیں اس کے بیک اینڈ پر کوئی لائسنس ضروری ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لائسنسنگ پہلے نہیں تھی ابھی شاید ہو جائے تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا ابھی اس وقت بھی نہیں ہے یعنی کوئی بھی لانچ کر سکتا ہے کوئی بھی لانچ کر سکتا ہے پر اصل جو اس میں فیچرز ڈالنے ہیں نا پیسے والے منی اس ایکسیپٹی بیلٹی جس پیسے روپے کے بدلے آپ اور میں پروڈکٹ سروسز دینے کے لئے اگری ہیں ایک میس اگری ہے بیسے کے اندر کچھ فیچرز ہوتے ہیں اس کی ڈیوری بیلٹی کہ وہ خراب نہ ہو جیسے پرانے زمانے میں نمک کسی جگہ پر یوز ہوتا تھا لیکن اس کو پھر لوگوں نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ پگل جاتا تھا لیکن گولڈ ابھی بھی یوز ہو رہا ہے سلور ہو رہا ہے کیونکہ وہ ڈیوری بل ہے خراب نہیں ہوتا ڈیویزی بیلٹی کہ ہم ہزار کا نوٹ بھی ہے ہمارے پاس اس سے چھوٹے نوٹ بھی ہیں بڑے بھی ہیں اس کی یونٹس بنے ہوئے تو یہ چار پانچ فیچرز اگر اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ کرنسی ہے اصل کام یہ ہے کہ اس کو آپ مارکٹ میں ایکسیپٹ کیسے کرواتے ہیں مارکٹ اس پہ ٹرسٹ کیسے کرے گی اگر کوئی بندہ کرنسی لانچ کرتا ہے ہوا ہے بہت ساری کرپٹو کرنسیز لانچ ہوئی ہیں آئیسیوز میں ہی رکی ہیں انیشیل پبلک آفرنگ میں ہی رکی ہیں آئی پیوز جس کو کہتے ہیں انیشیل کسٹومر آفرنگ میں ہی وہ ختم ہوگی وہ آیا کچھ دن چلا کچھ لوگوں نے پیسے بھی انویسٹ کیے لیکن وہ ٹرپ ہوگی آپ اس کا دیکھ لیں فیس بک کا بھی پروجیکٹ لانچ نہیں ہوا انہوں نے کب سے اننونس کیا ہوا ہے اس پہ کام بھی کر رہے ہیں حالانکہ کتنا بڑا انسیچیوشن ہے اس کے پیچھے وہ لیگل ایشوز آ رہے ہیں کبھی گورنمنٹ کے ایشوز آ رہے ہیں ایشو لانچ کرنا نہیں ہے ٹکنالوجی کو ڈیولپ کرنا مسئلہ نہیں مسئلہ چیلنج یہ ہے کہ اس کو آپ مارکٹ میں ایکسیپٹ کیسے کروائیں گے ٹھیک ہے اچھا اب آتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف کہ کوئی شخص ہے اس نے اس میں آفر کرنا ہے وہ اس چیز میں جانا چاہتا ہے کہ وہ اس کوئنس کو وہ پرچیز کر لینا تو وہ اس کو پہلا سٹیپ کہہ لینا ہوگا وہ کہاں جا کے انویسٹمنٹ کرے گا اس پہ بات کریں گے یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پوچھیں گے کہ اگر کوئی شخص پیسے اس کے پاس ہیں اور وہ اس ویب سائٹ پہ گیا اس کو کوئی کرنسی اچھی لگتی ہے تو وہ کس سے پرچیز کرے گا کیونکہ اس کی دکان تو کوئی ہے نہیں کیا موڈ ہوگا اور کیا سیکیورٹی ہوگی اس بریک کے بعد جی بریک سے پہلے ہم نے زفر صاحب سے پوچھا تھا کہ اگر ہم اس سٹیج پر آ چکے ہیں کہ ہم نے کرپٹو کرنسی کو سمجھ لیا ہے ڈیجیٹل کرنسی کو سمجھ لیا ہے اور اب ہم اس سٹیج پر آ چکے ہیں کہ ہم کوئنس خریدنا چاہتے ہیں زفر صاحب مثال کے طور پر آپ نے بٹکوائن کی بات کی ہم نے اپنی اریجنل جو کیپٹل ہے اس کو انویسٹ کرنا اور بٹکوائن خریدنا ہے کیسے کریں گے آپ کسی ایکسچینج پہ جا کے وہاں پہ ایک آنٹ بنائیں اور اس ایکسچینج سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں کوئی بھی کرپٹو کرنسی ہے ایکسچینج سے مراد ویب سائٹ ہے ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ ایکسچینج لے سکتے ہیں پھر بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو آپ کو فیسیڈیٹ کرتے ہیں فیسیڈیٹر انہیں ایکسچینجر کہتے ہیں اگر آپ ان کو پاک روپیز میں پیمنٹ کریں گے تو وہ آپ کو بی ٹی سی میں پیمنٹ کر دیں گے اور کچھ لوگ جو آن لائن ارننگ کر رہے ہیں جیسے فری لانسنگ کرتے ہیں بہت سارے لوگ پاکستان میں کافی اچھے لیول پر ہمارے نوجوان کام کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنی سیل وہاں سے جو پیمنٹ لیتے ہیں وہ بیٹکوائن میں پیمنٹ لیتے ہیں آپ ان سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں ان سے بی ٹی سی لے لیں یا کرپٹو کرنسی کوئی دوسری ہے وہ لے کے آپ ان کو پیسے دے سکتے ہیں روپے دے سکتے ہیں روپے کا موڑ کیا ہوگا بینک ٹرانسفر ہوگی بینک ٹرانسفر ہی ہوگی ظاہر ہے اب ایسے تو پوسیبل نہیں ہے اچھا اب ہمارے پاس مثال کے طور پر ہنڈرڈ تاؤزنڈ کچھ بھی بیٹکوائنز آ گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان بیٹکوائنز کو رکھ کے انتظار کرنا ہے کہ یہ کچھ بڑھ جائیں ہماری لیول پر آ جائیں اور ہم ان کو ویڈڑا کریں اس کو کیسے یوز کریں گے اچھا یوزج تو اس کا یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ آپشن کے پاس آگیا آپ نے بی ٹی سی لے لیا جس طرح ماضی میں ایک لڑکے کی سٹوری مشہور ہے کہ اس نے کچھ چند ڈالر کے اس نے ریسرچ پر پیپر کے لیے اپنے بی ٹی سی لیے تھے تو وہ بی ٹی سی کچھ عرصے بعد کوئی چار پانچ سال گزر گئے تو وہی بیٹکوائن اس کو ملین ڈالر کے ہو گئے تھے اس نے اتنے میں بیجے ہیں بہت ہیوج پرافٹ اس نے کمایا تھا کرسٹوفر اس لڑکے کا نام تھا جس نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا تھا تو ایک تو یہ آپشن ہے سب لوگ یہ سمجھتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی آن لائن پرچیزنگ کرنی ہے تو آپ بی ٹی سی سے کر سکتے ہیں تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو لے کے چاہیں ایکسچینجز میں وہاں پہ ڈیفرنٹ کرپٹو کرنسیز ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہیں نئی آنے والی بھی پرانی بھی تو آپ پھر اس کو سمجھنا ہوگا کہ کہاں سے آپ نے پرچیز کرنی ہے کہاں پہ سیل کرنی ہے تو پرچیز اور سیل کے درمیان جو پرافٹ ہوگا وہ آپ لے سکتے ہیں یعنی کہ اسی طرح ہے جس طرح نارمل کرنسی کچھ لوگ ڈالرز لے کے رکھ لیتے ہیں اور اس کو پھر بیجتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز ہے اسی طرح کام کرتی ہے اسی طرح کام کرتی ہے اچھا یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ مختلف کرنسیز ہیں اس پہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرے تھروں یہ کرنسی پرچیز کریں یہ جو میڈیوکر کا رول ہے یا جس کو ہم ملٹی لیول مارکٹنگ کہیں گے یا وہ لوگ جو کہ آپ کو اس چیز کے اوپر پرموٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کرنسی پرچیز کریں ان کو کیا پروفٹ ملے گا ان کا کوئی نہ کوئی پروفٹ ہوتا ہوگا جو کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے جس طرح سے تمام کی تمام یعنی سائن اپ کروانے پر اس کو پروفٹ ملے گا اس کو پروفٹ مل رہا ہوگا وہ تو ہر کمپنی کا الگ سے موڈل ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ویری کرتا ہے کتنا پروفٹ ہے کیا ہے اس حساب سے ہوگا اچھا یہ بتائیے کہ کچھ لوگ سن کر یہ بھی کہیں گے کہ ہم خود تو انویسٹ نہیں کرتے ہم لوگوں کو سائن اپ کروانا چاہتے ہیں اس کے لئے ان کو کیا کرنا ہوگا یا اس کا جو ملٹی لیول مارکٹنگ ہے اس کا موڈل کس طرح کام کرے گا ان کیس آف ڈیجیٹل کرنسی اچھا ملٹی لیول مارکٹنگ مسیوز بھی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ایسے سکیمز ہوئے جس میں نام ملٹی لیول مارکٹنگ کا لیا گیا لیکن ڈیریکٹلی وہ فراڈ تھا مطلب لوگوں کو کوئی پرادک ڈیلیور نہیں ہو رہی تھی نہ ہی کوئی سروس ڈیلیور ہو رہی تھی بلکہ صرف یہ تھا کہ آپ بندوں کو سائن اپ کروانے بندے لے آئیں اور بندوں پہ آپ کو پروفٹ آئے گا تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے ویورز کے لئے اور تمام لوگوں کے لئے جو بھی نئے بزنس میں آنا چاہتے ہیں بزنس میں ہمیشہ یا تو پروڈکٹ انوالو ہوتی ہے یا سروس ہوتی ہے اور جو بھی پروڈکٹ ہے یا سروس ہے اس کی ویلیو اس کی پرائیس اس کی قیمت جو ہے وہ مارکٹ کے برابر ہونی چاہیے نہ زیادہ ہو نہ کم ہو اگر کم ہے تو بھی پیچھے کوئی ایسی بات ہے جو آپ سے چھپی ہوئی ہے اور اگر زیادہ ہے تو وہ تو سامنے کی بات آپ کو نظر آجیزیں ہم نے ایک کمپنی کو دیکھا نام میں نہیں لیتا وہ انہوں نے روز مرا کی ضرورت کی تمام اشیاں بنائی لوگوں کو سائن اپ کروایا انہوں نے کہا کہ تمام چیزیں آپ یہاں سے پرچیز بھی کریں اور لوگوں کو بھی اس سے لے کے جائیں اس میں ٹوٹ پیسٹ کی جو پرائیس تھی وہ تقریباً ٹری ہنڈرڈ ٹائمز زیادہ تھی اور اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ امپورٹڈ ہے اور وٹسوائیور تو وہ تو مارکٹ حساب سے نہ ہوئی تو اس کمپنی کو آپ کنڈیم کریں گے یا وہ سرویسز یا پروڈکس انوالڈ ہیں وہ آپ کے رول کے مطابق ٹھیک ہے میں کہہ چکا ہوں نا کہ وہ پروڈک کی جو پرائیس ہے وہ مارکٹ کی جو پرائیس ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے کیونکہ ہماری فری اکانومی ہے یہاں پہ مارکٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے آپ کی پروڈکٹ یا سرویس کی پرائیس تو فری اکانومی کے مطابق تو وہ ٹھیک نہیں ہے اب ہم ایک اور چیز کی طرف آتے ہیں لوگ جب سائن اپ کرنے جاتے ہیں تو اکثر کمپنیز ان کو یہ کہتی ہیں کہ پہلے ہم سے پیڈ ٹریننگس لیں ہاں جی ان سے وہ پیسے لے لیتی ہیں ٹریننگ کا میٹیریل دے دیتی ہیں اور اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ٹریننگ ان کے کسی کام نہیں آئی کہ وہ پیسہ بنا نہیں سکے یہ ایک کمپنی کا ٹرائپ تھا یا لوگ وہ ٹریننگ سمجھ نہیں پائیں اب بھی یہ دونوں طرف سے فرق ہو سکتا ہے اگر آپ مثال کے طور پر ایک ڈرائیور جو ہے جو گاڑی چلاتا ہے آپ اسے ٹریننگ کی ٹریننگ دیں تو میننگ فل نہیں ہے نا وہ فضول بات ہے اس کو ٹرائیونگ سکھانی چاہیے ٹریننگ نہیں سکھانی چاہیے ایک تو ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی خرابی ہو دوسرا انڈ یہ ہے کہ جو کمپنی پرادکت دے رہی ہے اس کے جو ہیڈز ہیں جو میکر ہیں جو بزنس چلا رہے ہیں ان کی یہ رسپونسبلیٹی بنتی ہے کہ وہ اسی بندے کو ریکروٹ کریں اپنے نیٹورک میں اسی بندے کو اپنے بزنس میں لے کے ہیں جو اس کے کیپبل ہیں جو کام وہ کر سکتا ہے یا اس طرح کے لوگ لے کے ہیں جن کو وہ کام سوٹ کرتا ہے تو آپ کو ایک زمانہ تھا کہا جاتا تھا کہ سیلزمین کا کام یہ ہے کہ وہ گنچے کو کنگی بھیجتے ہیں وہ بیس سیلزمین تصور کیا جاتا تھا لیکن that was very wrong قسم کا concept تھا گنچے کو کنگی بیچنے کی ضرورت نہیں ہے کنگی آپ بالوں والوں کو بیچیں simple اچھا تو وہ جو اگر بالوں اس کو گنجے کو بیچ دیئے تو وہ بعد میں آپ کا ایک اچھا customer ثابت نہیں ہوگا definitely دیکھیں یہ public experience ہے آپ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اگر کسی بندے positive experience ہے تو وہ سات لوگوں کے ساتھ share کرتا ہے لیکن negative ہے تو وہ count less 70 یا 100 تو کیا ضرورت ہے ستر لوگوں کو جو الفاظ ہیں ان کی زیادہ value ہے بجائے اس کے advertisement پر خرچ کریں جی ہاں یہ آپ اس کو mlm کہتے ہیں اس کا جو model ہے وہ یہی ہے world of mouth referral یعنی آپ میری کسی product کی تعریف کریں گے تو that will be worthy وہ زیادہ value آپ اپنے دوست کو بتائیں گے زفر صاحب کی trainingز بہت اچھی ہوتی ہیں تو وہ آپ پہ trust کرتا ہے وہ زفر صاحب پہ trust کرے گا بسیکلی وہ آپ کا trust ہے اسی model کو دیکھیں یہ network marketing یا mlm شروعی تھی لیکن کچھ غلط لوگوں کے ہاتھ چڑی اور انہوں نے کچھ اپنی مرضی کے کام کی ٹھیک ہے اچھا ہم off the record جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ بات بھی کی کہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی بھی بہت ضرورت ہے کہ سکیم سے کیسے بچیں سکیم کیسے launch ہوتا ہے کیسے اس کو attractive بنایا جاتا ہے اس میں کیا catches ہوتے ہیں لوگ اس میں کیوں فس جاتے ہیں سکیم میں جو سب سے بڑا catch ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی effort نہیں لگے گی نہ mental نہ physical اور آپ کا جو تھوڑا سا پیسہ ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ پیسہ ہو جائے گا کوئی بھی سکیم ہے وہ model اسی پہ ہوتا ہے پھر سکیم کے لیے کے ساتھ کچھ stories attach کی جاتی ہیں جو بھی سکیم آج تک سکیم آج نہیں ہو رہے بڑے زمانے سے ہو رہے ہیں بڑے بڑے سکیمر آئے بینکس آپ دیکھیں تو بینکس اس وقت کتنا reliable institute ہے ایسے بینکس بھی آئے جنہوں نے سکیم کیا بہت ساری ایسی ادارے آئے مارکٹ میں جو مطلب سکیم کر کے چلے جاتے تھے تو لالچ جو ہے نا اس کو ہمیشہ ذہن سے نکال کے رکھیں پھر کوئی بھی بزنس کرنا ہے آپ نے تو profit اور last دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں جب آپ profit اور last کو سمجھتے ہیں یا کوئی business opportunity آپ کو profit اور last دونوں چیزیں سامنے بتا رہی ہے سمجھا رہی ہے تو آپ سکیم سے بچ سکتے ہیں اور سب سے ایک بزنسمن ہے بڑے سینئر بزنسمن ہے ہمارے دوست ہیں he said کہ میں وہ کام نہیں کرتا جو مجھے سمجھ نہ آئے تو آپ وہ کام مت کریں جو آپ کو سمجھ نہیں آتا پر سمجھنے کی کوشش ضرور کریں اپنے دماغ کا استعمال جب بھی شروع کریں گے آپ تو سکیم سے بچ سکتے ہیں یقین ہے زفر صاحب شیخ رشید صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے والد صاحب نے نصیت کی تھی کہ کام وہ کرنا جو آتا ہو وہ کہتا ہے میں نے سلک کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ چاہے ایک پرسنٹ پر بینک سے پیسے لینے ہو وہ مت لینا بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے آج ہم نے بات کی ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے اور بلوک چین ٹکنالوجی کے حوالے سے اگر آپ اس میں کچھ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس میں رسک نہیں ہے آپ کی محنت نہیں ہے آپ تھوڑے سے پیسے لگائیں گے اور آپ بہت امیر ہو جائیں گے تو آپ سرچ کر کے دیکھئے آپ کو سکسیسفل لوگوں کی ایک یا دو سٹوریز ملیں گی اور آپ کو روتے دھوتے لوگ بہت زیادہ ملیں گے جنہوں نے بغیر سوچے انویسمنٹ کی اور ان کو نقصان ہوا ہمیشہ جب آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھئے پروفٹ اینڈ لاس ایک گیم کا حصہ ہے جو کہ ہو سکتا ہے اس کی علاوہ جب آپ انویسمنٹ کرنے لگیں تو اس کی ٹریننگ ضرور حاصل کریں اپنا مائنڈ انویسمنٹ کریں تھوڑی سی انویسمنٹ کیپٹل کی صورت میں کریں اچھی ٹریننگ حاصل کریں اور جب آپ سمجھ لیں کہ آپ اس گیم کو سمجھ چکے ہیں تو اس گیم کو ضرور کھیلیں اور امید یہ رکھیں کہ ریزلٹ اچھا ملے گا مگر اپنی بہترین کوشش اور انپوٹ کے بعد آج تک کے لیے اتنا ہی سحیل تاج کو دیجئے اجازت اللہ نکے پان موسیقی